صحابہ اکرام رزمان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کی جماعت میں سے کوئی صحابی خود نہیں بنا بلکہ اللہ پاک نے ان کا انتخاب فرمایا نبی کا صحابی خود کوئی بھی نہیں بنا کوئی صحابیات میں سے کوئی صحابہ اکرام میں سے از خود نہیں بنا اپنے نبی کے لئے معاون مددگار جانی سار وفادار اچھے چن کر کے یار اللہ پاک نے اپنے محبوب کو دیئے گویا صحابہ اکرام اسلام کی بنیاد ٹھہرے صحابہ اکرام قرآن کی بنیاد ٹھہرے انہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پاک سیکھی حضور کے اقوال دیکھے اعمال دیکھے افعال دیکھے ان کو نقل کر دیا آج اس امت کو اسلام ملا تو صحابہ اکرام کی وجہ سے کلمہ ملا صحابہ اکرام کی وجہ سے نماز جنادہ ملی صحابہ اکرام کی واسطے سے پاس وقتوں کی ادان ملی تحجد ملی شراک ملی زکاة ملی رمضان کے روزے ملے نکاہ ملان عید کی نماز ملی یعنی تمام کا تمام اسلام صحابہ اکرام کے واسطے سے ملا اب اگر ہم میں سے کوئی صحابہ اکرام کا اعتبار نہیں کرتا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کا اعتبار نہیں کرتا اس کا کلمہ صحیح نہیں اس کا قرآن صحیح نہیں اس کا رمضان صحیح نہیں اس کا نکاح صحیح نہیں اس کی شادی صحیح نہیں اس کی نماز جنادہ صحیح نہیں اس لئے صحابہ اکرام پہ لازمی یقین کرنا پڑے گا پھر صحابہ اکرام میں سے عجب انداز کے لوگ اللہ فاکھ نے بنا ہے وہ جانی سار بھی تھے وہ وفادار بھی تھے وہ سچے عاشق بھی تھے ایک صحابی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دعات کے رہنے والا جت آدمی ہے دعات کا بہشندہ عرابی ہے حضور کی خدمت میں سونے کی انگوٹھی پہن کر آ گیا سونے کی مندری پہن کر آ گیا آپ نے یوں سمجھ کر دعات کا بہشندہ ہے غریب کو مسئلہ کا پتہ نہیں غریب کو میرے حکموں کا پتہ نہیں چلا ہاتھ پکلا اور سونے کی انگوٹھی نکال کر پھیک دی اور فرمایا تجھے علم ہونا چاہیے سونا مردوں کے لئے پہننا حرام ہے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے انگوٹھی پڑی ہے سونے کی جان کرنا صحابہ اکرام کافی سارے دیکھ رہے تھے قریب آئے اور فرمانے لگے کہ اٹھا لے بیٹی کو دے دینا پہننا جاید ہے بیوی کو دے دینا بہن کو دے دینا گھر میں دے دینا عورتوں کے لئے سونا پہننا جاید ہے اٹھا لے بیٹھ کر پیسے بنا لے کپڑا خرید لے اور کھانے پینے کا سمان لے لینا یہ انگوٹھی اپنی اٹھا لے آخر دو چار ماہ سے کی ہوگی کسی نہ کسی بزن کی بھی ہوگی اور غربت کا زمانہ ہے ضرورت کا زمانہ ہے تمام صحابہ کہتے ہیں اٹھا لے پر وہ نوجوان کہنے لگا قیامت آ سکتی ہے میں اس سونے کی انگوٹھی کو نہیں اٹھاؤں گا کیوں کہتا ہے جس سونے کو میرے آقا نے پھیک دیا میں اٹھا لوں میری غلامی کس کہاں کی چاہے میں پہننے کے لیے نہ اٹھاؤں چاہے میں استعمال کرنے کے لیے نہ اٹھاؤں آخر میرے آقا نے پھیک دیا ہو میں اٹھاؤں تو پھر میری غلامی کس بات ہے حالانکہ مسئلے کی بات تھی صحابہ اکرام نے مشولہ صحیح دیا بات صحیح بتا دی جو اس کے لیے اچھی تھی کام کی بات تھی کہ اس کو بیٹ سکتے ہو خرید سکتے ہو عورتوں کو پہنا سکتے ہو اور کچھ زیور بنوا سکتے ہو پیسے بنا سکتے ہو کھانے پینے کا سازو سامان خرید سکتے ہو اس کا تقاضی یہ ہے کہنے لگا میں تو اس کو اٹھانا تو در کنار رہا آنکھ سے بھی دیکھنے کو تیار رہی یہی وجہ جو لوگ عاشق ہوا کرتے ہیں وہ اب عمل کرتے ہیں سیدھا سیدھا انہی کو کہتا جنہوں کا عشق صادق ہیں وہ کب فریاد کرتے ہیں جنہوں کا عشق صادق ہیں وہ کب فریاد کرتے ہیں لبوں پہ مورے خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں لبوں پہ نعرے نہیں لگاتے پھرتے سور نہیں مچاتے پھرتے ہنگامانی کرتے پھرتے لیکن دل جلے ہوئے رہتے ہیں محبت کی آگ میں جل جل کر کے دل ختم ہو جاتے ہیں انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا اس بات کا یہ تو نبی کا عشق ہے اگر ایک آدمی کے ساتھ عشق ہو جائے تو وہ بھی مولا ہو جاتا ہے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا مجنو آگے سے نکل گیا کوئی صوفی آدمی تھا نہیں یہ توڑ سے پکڑ لیا کہ میرے آگے سے کیوں نکلا میرے آگے سے کیوں گدرا مجنو کہنے لگا تیری نماز ہی نہیں ہوئی دوبارہ جاتے پڑ وہ کہنے لگا نکلا تُو نماز میری نہیں ہوئی کیوں نہیں میری نماز ہوئی آگے سے تو تُو گدرا میرے سے میری نماز کے آگے سے گدرا تُو ہے نماز میری نہیں ہوئی کہنے لگا ہاں ہاں ایک بندے کے عشت میں مجھے تو نظر نہیں آیا اور تو خدا کی نماز بھر رہا تھا اور مجھے دیکھ لیا تیری کیسی نماز ہے کیسی بندگی کر رہا تھا کہ تجھے میں نظر آ گیا دوارہ پڑ جا کے اس کو کہتا ہے کہ سربت حجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں سربت حجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں سجدے کا مدع سجدے کا لطف سجدے کا قیب سجدے کی لذت ان سے جا کے پوچھو نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق عدہ ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں ان سے جا کے پوچھو جنہوں نے سجدے میں سر کٹا دیئے کتنی لذت آئی کتنی حلاوت ملی کتنا مزہ آیا کس قدر لطفان دودھ ہوئے مجلوں کو کسی نے دیکھا زمین میں بیٹھا ہوا لکیریں نکال رہا ہے انگلی سے کچھ لکھتا ہے پھر لکھتا ہے پھر لکھتا ہے زنگل میں بیٹھا ہے کسی نے پوچھ لیا کیا لکھ رہا ہے کہنے لگا گفت نقش نام لائلہ میرکم گفت نقش نام لائلہ میرکم خاطر خدرہ تسلیم دہم کسی کا نام لکھ لکھ کر دیکھتا ہوں دل کو تسلی دے لیتا ہوں عشق گویا ایسی چیز ہے اس کے نام لکھن جس سے عشق ہو جائے جس سے محبت ہو جائے اس کا نام لکھنے میں بھی مزہ آتا ہے زبان پر نام لینے میں بھی مزہ آتا ہے کانوں سے سننے میں بھی مزہ آتا ہے یہ تمام کا تمام مداری جے عشق صحابہ اکرام نے سارے تیہ کر دی ایک اور صحابی حضور کے سامنے آتا ہے سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے اور آ کر کے سلام کیا ہے آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ جائز نہیں حرام ہے ناجائز ہے تیرے لیے آپ نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا بس صحابی کا دم نکل لکھو گیا محمد میں مارا گیا میں ہلاک ہو گیا میری زندگی تلق ہو گئی کالکملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے میری سلام کا جواب نہ دیا صحابہ اکرام سے پوچھنے لگا دوستو بتاؤں کیا گناہ ہوا مجھ سے کیا جرم ہوا مجھ سے کیا خطا ہوئی مجھ سے مجھے پتا نہیں چلا کہ حضور مجھ سے ناراب کیوں ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام فرمانے لگے یہ جس رنگ کے کپڑے تو پہن کر آیا حضور کو پسند نہیں سرخ رنگ کے کپڑے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں مرد کے لئے مانا فرمایا گھر گیا کپڑے اتارے آج کل کا زمانہ نہیں تھا کہ بس بس سوٹ گھر میں رکھے ہوئے ہیں غربت کا زمانہ ہے افلاس کا زمانہ ہے تنگ دستی کا زمانہ ہے مصیبت کا زمانہ ہے اسلام غریب لوگوں میں ہے غربت اسلام میں موجود ہے صحابہ اکرام ایک ایک کپڑے میں اور تو اور کیارز کروں نبی کی بیٹی کو کفن کی جگہ صرف ایک چادر ملی شید رامیر حمضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سید شہدہ جلیل القدر صحابی کو ایک چادر ملی کپڑے کی فراوانی کا حال یہ ہے سیدہ ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے شہن شاہ کائلات کی جل کپڑوں میں وفات ہوئی دو جال کے سردار کی جل کپڑوں میں وفات ہوئی گیارہ پہول تھے گنگدستی ہے غربت ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں امن احمدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس میں دھاگا نہ ہونے کی وجہ سے دھاگا نہ ملنے کی وجہ سے آپ کے کرتے مبارک میں کئی جگہ ہم نے کاتے چوبے ہوئے دیکھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے سیدہ امی سلمہ اور سیدہ امی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجمعین یہ شہزادیاں ہیں نبی کی گھر والی ہیں بادشاہوں کی بیٹیاں ہیں حضرت خدیج حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک ایک سال میں موٹے کپڑے کا پورے سال میں ایک جوڑا رہتا تھا ہماری ماں کہتی ہے حضرت کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بشترہ مبارک جو تھا تاٹ کا بنا ہوا تھا آدھا نیچے بچھا دیا جاتا تھا آدھا اوپر اوڑا جاتا تھا کپڑے کی تنگی تھی پریشانی تھی مگر عشق کا معاملہ یہ صحابی گھر گیا کپڑے اتارے بیٹی کو نہ دیئے بہل کو نہ دیئے گھر والی کو کپڑے نہ دیئے یا تم کپڑے پہل لو تمہارے کام کے ہیں بلکہ کپڑے اتار کر تندور میں آج جل رہی تھی جلا کر خاک کر دیئے اور دوسرے کپڑے پہل کر آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حادر ہوا آہو صحابی نے سلام کیا حضور نے جواب دیا حضور مسکرانے لگے کتنا عدب ہے صحابہ اکرام میں آج تو لوگ بولتے نہیں تھکتے ایک عالم کی خدمت میں ایک مفتی کے پاس ایک ولی کے پاس بچ کر زبانی لوگوں کی رہتی صحابی نے جا کر یہ بھی عرض نہ کیا یا رسول اللہ وہ کپڑے میں نے جلا دیا وہ تو راضی ہو جاؤ اب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے اور میں یہ کہتا ہوں عبدان پوچھا حضور کو پتا تھا یہ دیوانے ہیں یہ پرانے ہیں فرمایا ان کپڑوں کا کیا کیا وہ جو سرخ رنگ کے کپڑے تھے ان کو کیا کیا جب حضور نے پوچھا تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے تو وہ جلا دیے میں نے تو وہ کپڑے آب میں جلا دیے بات اگلی ہے سننے کی فرمایا غربت ہے تنگ دستی عارتوں کے مطلب کے تھے کسی عورت کو گھر میں دے دیا ہوتا ان کے کام آ جاتے وہ کپڑے ان کے لئے تو جائز ہے صحابی کہتا ہے اوہ میرے آقا جل کپڑوں کو دیکھ کر آپ نے مو پھیر لیا ہو تیرے ہلور پھیر لیا ہو جل کپڑوں کو دیکھ کر آپ نے راض ہو گئے ہو رب دل جلال کی قسم میرے پاس وہ آنکھیں نہیں ان کپڑوں کو دوبارہ دیکھوں میں ان کپڑوں کو دوبارہ کیسے دیکھ لیتا میرے عشق کے خلاف ہے میرے سوز و گداز کے خلاف ہے میرے قیف و سرور کے خلاف ہے میری غلامی کے خلاف ہے میں نے غلامی اختار کر رکھی ہے جو آقا چاہے گا وہ ہی ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں قافلہ چل رہا ہے راستے میں شام ہوئی نماز کا وقت قریب آیا بستی کے بچے بھی قافلے کو دیکھ کر آ گئے بستی قافلوں کی ہے گاؤں قافلوں کا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا آزان پر نماز پڑھیں گے آزان دے صحابی آزان دینے لگا بچوں کی عادت ہوتی ہے نقل کرنے کی ابو محضورہ ایک لڑکا ہے کئی لڑکے اور بھی ہیں یہ تھوڑا تھا بڑا ہے ان میں ادھر صحابی کہنے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر اس لڑکے نے بھی یوں ہی کانوں میں انگلی دے کر قبلے کی طرف مو کر کے اور اس نے بھی یوں ہی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر حالانکہ اس تاقیدہ نہیں ابھی کافر ہے کافر کا دیتا ہے مگر یوں ہی سرارتا کھیل کون کے بیٹ میں یہ بات بیک چلو آگئی عموماً بچوں کی عادت نقل کرنے کی ہوتی ہے جب صحابی نے کہا شدو اللہ الہ الا اللہ ابو محضورہ لڑکا تھا کہنے لگا شدو اللہ الہ الا اللہ ادھر صحابی نے کہا شدو اللہ محمد الرسول اللہ ادھر اس لڑکے نے بھی نقل پوری کی نہ تو اس کا ارادہ ایمان لانے کا ہے نہ اس کی نیت میں اسلام ہے نہ ایمان ہے وہ اس نے تو ایک تماسہ بنایا ہوا کھیل بنایا ہوا ہے کبھی آدھان سنی نہیں دیکھی نہیں وہ حیران ہے کہ یہ چاہ کر رہا ہے چنانچہ بچہ بھی کالما میں انگلے دیکھے شروع ہو گیا جب آدھان ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لڑکے کو پکڑ کے یہاں لاؤ صحاب اکرام نے اسے جا پکڑا اب وہ دوڑتا تو دوڑ سکتا تھا لیکن جانتا تھا یہ بڑے بڑے آدمی ہیں مجھے بھانے ہوئے کو یہ ڈانے تو دیں گے نہیں مسافر ہیں تو یہ قافلہ ہے چلو مجھے کون سے یہ ماریں گے صحاب اکرام پکڑ کر ابو محضورہ بچے کو لڑکے کو حضور اکرام سب قید صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا لے آئے صحابی اور آپ نے فرمایا کیا کہہ رہا تھا تُو کیا ذکل کر رہا تھا اگر آج ہم اپنے بچوں کو ازام نماز کی تعلیم دے تربیت کریں کوشش کریں تو کچھ تو دل میں بہت اثر کرے گی اور جب تم اپنے بچوں کو اور بچیوں کو کنڈریوں کے بدماش عورتوں کے گانے سناو گے تو ان کے دلوں پہ بدماشی پڑے گی نیکی نہیں پڑے گی قصور ہمارا ہے نسل کا نہیں اگر ہم سیدھے ہو جائیں تو نسل بھی سیدھی ہو سکتی ہے ہم بڑے سیدھے ہونے کو تیار نہیں ہزاروں راتے نکاز رکھیں ان بہو بڑا میں ساٹھ سال کی عمر ہوگی ستر سال کی عمر ہوگی آج تک قبر کی تیاری کا فکر نہیں کبھی دماغ میں یہ بات بھولے سے بھی نہیں تکلائی تیری تیاری ہے تو قبر کے کنارے پہنچا ہوا ہے سوچ تک نہیں یہ بات اسی کو مجذوب کہتا چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار دل لگا گا فل اس سے زینہار ہو سیار اے محوِ غفلت ہو سیار کیا یہی ہے زندگانی کا چار یوں ہی دیا کرتے ہیں آدمی تو ابو محضورہ جو بعد انہیں صحابی بنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہہ رہا تھو ذرا مجھے بھی سنا ابو خاموش ہے خرم آیا بھائی دیکھ لے جب تیرے دل میں شوق اٹھا تو تُو نے کہہ ڈالا اور جب ہم کہہ رہے تو تُو کہتا نہیں ہمیں سنا دے اب اس نے شروع کیا اللہ اکبر اللہ اکبر فرمایا دیکھ اس وقت تو خوب زور سے کہہ رہا تھا اور اب ہم سن رہے تو آئیس کا کہنے لگا اس نے صور سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا اللہ سب سے بڑا بلی جوٹ تھی کفر پر یہ اللہ کو بڑا مان لے تو بات ختم ہو جاتی ہے اللہ کو بڑا مانتے نہیں اگر اللہ پاک جلے شانوں کو بڑا مان لیا جائے پھر ٹبے سے مرادے کیسی پھر پیپل بڑ سے مرادے کیسی پھر جھنڈی کنڈی سے مرادے کیسی پھر سفیر فقیر سے مرادے کیسی اگر اللہ کو بڑا مان لیا جائے اللہ پاک نے تو اعلان کر دیا تبارک اللہ دی بھی ابھی ہی الملک اور لوگوں ملک میرا راج میرا برکتیں میرے پاس ہیں ابو مہدورہ کہنے لگا اللہ اکبر اور ایک اور بات عرض کر دوں صحابی نے اس دن جو اعظام شروع کی تھی جو ابو مہدورہ نے سنی گوائی دیتا ہوں عرب کا بچہ تھا عربی کا بچہ تھا جانتا تھا اشحدوں کے معنی کیا ہے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے آئیستہ آئستہ کہنے لگا حضور نے فرمایے نہیں مزا نہیں آرہا اسی برا سے جیسے اس وقت کہہ رہا تھا اور اگلی بات تو اور زیادہ خطرناک تھی جگڑا ہی یہ تھا اشحد انہ محمد الرسول اللہ جب کہنے لگا تو اس نے اور زبان نیچے کو دبائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایے نہیں بھائی جس طرح سے اس وقت تم نے کہا تھا یوں ہی کہہ کے سناو اور یوں لکھا علماء کرام نے وہ آذان کے کلمیں دہرا رہا تھا اور رحمت والا ہاتھ کالی کملی والے کا سر پر رکھا ہوا تھا جب آذان کے کلمیں پورے کہ چکا اُس زمانے کی آذان حضور کی سکھائی ہوئی آذان صحابہ اکرام کی دی ہوئی آذان بلال کی آذان ابو محضورہ کی آذان عبداللہ بن ام مکتوم کی آذان ہاں یہ صحابہ کی آذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی تھی اور اب پندرہ بھی سال سے جہاں سے شروع ہو رہی ہے تمہیں پتہ ہی ہے بھر دولوں باتوں میں سے ایک ضرور ہے نعوذ باللہ یا اُس وقت حضور کے سامنے آذان صحیح نہیں تھی یا پھر اب کی آذان صحیح نہیں ہے دولوں باتیں نہیں ہو سکتی جب تک لاؤڈن سپیکر نہیں لگے تھے اُس وقت تک کہاں تھا یہ آذان سے پہلے کا سلام اور آج ابھی جس دن بجلی نہیں ہوتی اُس دن سلام کدھر جاتا ہے ابو محضورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اُس کے جانے لگا لڑکا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیل لی اُس کو پیسوں کی پکڑا دی اسلام ایمان کی ابھی کوئی بات نہیں یہ تو ایک بچے کے ساتھ دل لگی تھی بچے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوایا یعنی ثابت یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو کوشش کرتے تھے کہ آذان سیکھ جائیں اب ایمان اور اسلام کی کوئی بات نہیں امی جان ایک کافلہ آیا تھا ان میں سے کانوں میں انگلی دی اور اس نے یہ کلمے کہے پھر میں نے نقل کر دی پھر ان کا ایک سردار تھا اس نے مجھے پکڑ پکڑوا کہ اپنے پاس بچھا لیا پھر اس نے مجھے یہ کلمے کہلوائے جب میں نے یہ کلمے پورے کر دیے تو اس نے مجھے یہ پیسے دے دیے اب امہ کافرہ تھی مسرکہ تھی کہنے لگی بیتا یہ لفظ ہمارے کہنے سے نہیں ہے اصد واللہ الہ الا اللہ ہم کیوں کہے ہم تو اوروں کو بھی مانتے ہیں نا اصد واللہ محمد الرسول اللہ ہم نہیں مانتے تم نے کیوں کہا علماء اکرام نے لکھا کتابوں میں موجود ہے وہ پیسوں کی چھیلی اپنی ماں کو پکڑا دی اور جا کے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر آدھر ہو گیا عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اس وقت تو کلمے آپ نے کلوائے تھے میں نے کہے تھے اب میں آپ کے سامنے دل کا ارادہ لے کے آیا ہوں میری ماں کی میں نہیں مانتا میری ماں کا عقیدہ غلط ہے میرے باپ کا عقیدہ غلط ہے میرے خاندان کا عقیدہ غلط ہے اور کالی کملی والے مجھے کلمہ پڑھاؤ بچہ تھا حالا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا اور فتح مکہ کے بعد اس کو مکہ کا بیت اللہ کا معذر منا دیا اس لئے آذان نے دیئے یہ سارا واقعہ میں نے آپ کو اس لئے نہیں سنایا کہ ابو محضورہ کی آذان تمہیں سنانی تھی بلکہ اصل بات اب آنے لگی ہے جس کی بنا پر یہ ساری حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے نقل کی ہے ابو محضورہ نے ساری زندگی یہ بیچ کے سر کے بال اتنے بال کبھی کٹوائے ہی نہیں اور جو بال سوٹ جاتا نکل جاتا کنگی وغیرہ میں اس کی بڑی حفاظت کرتا اس کو سمال کے رکھتا کسی نے کہا ابو محضورہ خامخواہ اتنا بالوں کا وزن اٹھائے پھرتا ہے تو کٹوائے دیا کر کٹانا جائز ہے نا سارے لگا مجھے بھی پتا ہے کٹانا جائز ہے حضور نے کٹوائے ہیں صحابہ اکرام نے کٹائے ہیں ٹھیک ہے میں جانتا ہوں لیکن تمہیں جا معلوم ہے میں ان بالوں کو کٹوائے کر دمین پہ نہیں پھینکوں گا جن بالوں کے اوپر شہن ساہے تائنات کا رحمت والا ہاتھ پھر چکا ہے پوچھا گیا تیرے سر پہ کب ہاتھ پھیرا تھا فرمایا جب مجھ سے وہ کلمے کلوائے ادام کے اس وقت میں میں زبان سے کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اور حضور کا ہاتھ میرے سر پہ رکھا ہوا تھا انہوں نے ان بالوں کی بھی حفاظت کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے نیچے آگئے آج تم اس قرآن کو نہیں مانتے جس قرآن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر پڑا اللہ سے لے کر تمہیں دیا اور فرمایا اولادو یہ امالت میری تمہارے حوالے ہے قیامت میں یہ امالت تم سے واپس لے لوں گا یہ لوگ تمام چیزوں کی چھانبین کیا کرتے تھے تحقیق کیا کرتے تھے تفتیش کیا کرتے تھے معلومات کرتے تھے کہ آیا ایسا نہ ہو کہ ہم خامخہ گناہ میں پھنس جائیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بڑے ضلیل القدر صحابی ہیں بہت اونٹے درجے کے عالموں میں صحابہ اکرام میں جو بڑے بڑے عالم اور مفتی شمار ہوتے تھے عبداللہ ابن عباس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے اور حضور کے رشتے دار بھی ہیں چچا زاد بھائی ہیں حضرت عباس حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہے اور حضرت عبداللہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں گویا چچا زاد بھائی ہوئے حضور کے رشتہ بھی ہے صحابی بھی ہے عالم فاضل ہیں کچھ آج بھی آئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہوں کی خدمت میں اور کہنے لگے کہ ہم خلا علاقے کے باشندے ہیں سوجہ کرنا بڑی کام کی بات یاد آئیے بڑی قیمتی بات ہے خلا کی قسم ممبر رسول پہ بیٹھ کے تم سے ویدہ کرتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے اوپر یقین کرتے ہوئے میری کوئی حضرتی نہیں کہ اگر ان باتوں پر ہمیں یقین آ جائے اور ہم عمل کر لیں جنت میں جانا نہیں جنت تمہیں تلاش کرتی بھی رہی کچھ آدمی آئے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے پاس کچھ آدمی آئے کسی علاقے کے تھے اور کہنے لگے آپ بڑے عالم ہیں فاضل ہیں اللہ والے ہیں مفسکر ہیں قرآن کے ایک مسئلہ پوچھنا ہے فرمایا پوچھو کیا مسئلہ ہے جان کرنا کہنے لگے ہم اتنے آدمی حج کے ارادے سے جا رہے ہیں اُس زمانے میں ریل موٹر ہوای جاگ گاڑیاں مشینری پٹرول ڈیزل کہاں تھے یا پیدل تھا یا اونٹ گھوڑا تھا بس کہتے ہیں کہ ایک کافلہ چلتے چلتے ہم میں سے ایک آدمی مر گیا کافلے میں سے ایک آدمی فوت ہو گیا انتقال کر گیا اب دنیا کا قائدہ یہ ہے کہ کافلے والے اٹھائے اٹھائے تھوڑے ہی پھرتے ہیں ملک بھی دوسرا تھا علاقہ بھی دوسرا تھا پھر اٹھا کر لے کہاں جائے مرے اُنے تو کون اٹھائے پھرے مسئلہ پوچھنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے اُس کو دفن کرنے کے لیے قبر کھوڑی ہم نے اُس آدمی کے لیے قبر کھوڑنی شروع کی قبر کھوڑی جو کافلے میں سے مر گیا تھا اور کافلہ بھی حاضیوں کا حج کو جا رہے تھے مسئلہ پوچھنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے جب قبر کھوڑی اور لہد ہم اُخھار میں لگے تو اتنا بڑا کالا تھاپ نکلا کہ پوری قبر اُس نے گھیر رکھی بہت بہت تھا ہم نے اُس قبر کو وہی من کر دیا اور دوسری جگہ کافی فیصلہ دے کر ہم نے پھر اور قبر کھوڑی پھر کہتا جب کافی گیری قبر کھوڑ چکی جب لہد ہم نکالنے لگے وہاں پھر کالا تھاپ ہے اتنا بڑے پوری قبر جتنی لمبائی تساپ ہے کہتے ہم خدا کی پناہ پناہ کر کے وہاں سے بھی بھانگے پھر ہم بہت دور جا کر تیسری جگہ ہم نے قبر کھو دی اور جب لہد اُخھار میں لگے تو تیسری جگہ بھی ایسا ہی شکل کا کال رنگ کا بہت بڑی اجدہا ہمیں وہاں بھی ملیں اب ہم اس مہیت کا کیا کریں ایک جگہ قبر نکالی وہاں ساپ دوسری جگہ قبر نکالی وہاں ساپ تیسری جگہ قبر نکالی وہاں ساپ اب ہم اس مہیت کو کعا اٹھا کر لے جائے کیا کریں اے مسلمان ہے ہمارا ساپی آپ عالم ہیں نبی کے چچا کے بیٹے ہیں مفسر ہیں عبداللہ بن عباس ہے دلیر القبر صحابی ہے آپ مسئلہ بتائیں اب ہم کیا کریں دریاں میں پھینچیں درخت پہ لٹکا دیں سر پہ اٹھائیں پھریں اب ہم اس کو لے کہاں جائیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی علومہ فرمانے لگے اس ساپ سے تم اس کو بچا نہیں سکتے یہ دنیا کا ساپ نہیں یہ آخرت کا ساپ ہے اس اجدہ سے تم اس کو ہرگز نہیں بچا سکتے اس کالے ساپ سے تم اس کو نہیں بچا سکتے اگر سا جگے قبر نکالو کہ یہ وہی ملے گا نہیں بتا سکتے تم وہی دفن کرو جہاں تم نے قبر نکالی ہے سناسے انہوں نے ویسے بھی گھبرائے جب تک ساس آ رہے ہیں کسی کا اببہ کسی کی امہ کسی کی بیغم کسی کا بیٹا کسی کا لخت جگر کسی کا نور نظر کسی کی بہن کسی کا بھائی اور جب دم نکل جائے تو کسی کا کچھ بھی پھر تو آخر قبر ہی جلدے اس میں جلدے کروائی ان حضرات نے اس کو اسی قبر میں دفن کر دیا اور جب وہ مٹی جو لاندی تھی نا پیسری قبر کی پھر مٹی نکالی تو وہ ساپ پھر بھی آگے ملا ہے وہی دفن کر دیا اور حضرت عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی آنہمہ میں اس قافلے کے لوگوں کو فرمایا کہ یہ کوئی خاص گناہ کرتا تھا کوئی خاص جرم کرتا تھا جس کی بنا پر دنیا والوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ ایسا گناہ کروں گے تو ہم یوں سزا دیں اور حضرت عبداللہ بن عباس یہ یوں فرمایا سمجھ میں آرہی یہ بات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ نے یہ فرمایا کہ جب تم گھر جاؤ اس کے رشتے داروں سے خاندان والوں سے اس کا جرم پوچھ کر مجھے بھی خبر دینا بتانا سنا کے جب وہ لوگ واپس گئے انہوں نے جا کر پوچھا کہ گئی تمہارا آدمی جو تھا وہ کیا گناہ کرتا تھا ایسا کہہ لگا بہت بڑا گناہ کرتا تھا ایک بڑا جرم کرتا تھا اور وہ وہ جرم ہے آج اس کو کوئی بھی گناہ نہیں سمجھتا وہ وہ گناہ ہے جس کو گناہ کوئی نہیں سمجھتا وہ قصور ایسا ہے جس کو قصور کوئی نہیں سمجھتا وہ جرم ایسا ہے جس کو جرم کوئی نہیں سمجھتا وہ خطا ایسی ہے جس کو خطا کوئی نہیں سمجھتا گروالوں سے پوچھا کہ کیا بلا کرتا تھا گروالوں نے بتلا گلے کی تجارت کیا کرتا تھا آناد کی تجارت کیا کرتا تھا اس میں بے ایمان نے کیا کرتا تھا مند میں سے دو تین سیر نکال لیے دانے اور مٹی ملا کر گھاس بھوسہ ملا کر پورے کر دیا کرتا تھا ہاں اب میں سے نہیں کرتے یہ چھچے حج کر رکھے آرتیوں نے مزدوروں کو نہیں کہتے کہ دڑا مارو دڑا کرو اچھے مارے شاول ملا کر دڑا کرو اچھی ماری کلت ملا کر دڑا کر دو کھانڈ ملاو شکر ملاو گھڑ ملا کر دڑا کر یعنی ملاوت کا نام دڑا کرنا ہے اور مڈیوں میں چھے حج کر رکھیں ساتھ میں کی تیاری ہے اور آجی صاحب سارا دن دڑا کراتے ہیں اندابہ لگا کیا والا تیرے حجکار کیا والا تیری اسلامی چیزوں کا نگر غم کوئی نہیں فکر کوئی نہیں گلا کوئی نہیں سمجھتا کریانے والے بھی خوب دڑا کرتے ہیں کاروبار میں ملاوت کرتے ہیں دودھ میں پانی ملانے والے تو بلکل نہیں کرتے انشاءاللہ نیک لے میں بلکل نہیں کرتے یہ سڑکوں پہ جتنے نلکیں لگے ہوئے ہیں ان نلکوں سے پوچھو کہ تمہارا پانی جاتا کہا ہے ملاوت کرنا تم داکٹر کو پیسے دے کر کے ملاوت کھلا کرتے ہو تریفک والے پولیس والوں کو پیسے دے کر کھلی بھی مانی کرتے ہو ترہ ترہ کی کاروبار کرنے والے اکتائیز والوں کو انکم ٹیکس والوں کو رشوہ دے کر کھلا کرتے ہو آؤ عبداللہ ابن عباد سے جا کے پوچھو یہاں تو چھوٹ گئے تم نے جو حقوق علیبات کی تباہی کی وہاں نہیں چھوٹ ہو گئے ہر کاروبار کرنے والا سوچ لے حضیر اس میں نے رقل کی ہے گپ نہیں ہے پھراتی گھر والوں نے بتلا دیا کہ یہ جرم کیا کرتا تھا پھر ابن عباد کو خبر بھی گئی کہ اس آدمی کا یہ گناہ تھا اور ایک دن بازار سے محمد عربی سبقید صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں تصریف لے جا رہے ہیں گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے آج کل تو محول ہی بڑا جیب ہے گندم گندم کی کیا بات سبزی لے لو فروت لے لو پوری ٹوکری میں جو چار پاس دانے اچھے ہوں گے وہ اوپر رکھے ہوئے ہیں اور جب آپ کہیں گے نا کہ ایک کلو دے دو ترمیس سے آکھ مارتا ہے وہ کہتا یہ اوپر والے دے کہ نہیں 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 یہ تو سارا دن میں نے دکھانے کے لیے رکھنے ہیں نا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی سارے کر رہے ہیں بڑا اہم سوال ہے آپ کے ذہن میں یہ بات اُٹھ سکتی ہے میرے ذہن میں بھی یہ بات اُٹھ سکتی ہے کہ جی سارے ہی کر رہے ہیں غلہ منڈی والے غلے میں کرتے ہیں سبزی منڈی والے سبزی میں کرتے ہیں دوسرے کاس کریانے والے اس میں کرتے ہیں اور آگے چلو مال بھی مثلوں میں کرتے ہیں مثلے میں گھڑ بڑ نہ کرو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی اگر گھڑ بڑ نہ کریں تو مال نہیں دکھتا تو مال بھی بچانا کیا کریں جب تک وہ گھڑ بڑ نہ کریں اس کا بھی کام نہیں چلتا تم خابو آتے ہوئے تھے ہزاروں روپے شادی بے خرص کرتے ہو رشتہ دار کھا گئے محلہ کھا گئے اب رادری کھا گئی عزیز و اقربہ کھا گئے سام کو جب بلکل کھوچن صاف ہو گئی برطن ٹینٹ ہاؤس میں واپس پہنچ گئے بڑے نیا پھر پوچھتے ہیں کیوں بہی مولی فاب آئے تھے جنیزی یادی نہیں رہے کر لگو ہو اب بتاؤ یہ مولوی اگر تمہارے مردوں کا کفن نہ اتارے اور کیا کریں شادی میں تم اس مولوی کو بولتے ہو اور سسی کو تمہا بولایا ایک ایک کو یاد کرتے ہو خالہ آئی کے نہیں خوبھی آئی کے نہیں مامو آیا کے نہیں تکا آیا کے نہیں اس لئے مولوی بھی ملاوٹ کرتا ہے ایک حدیث پاک صلو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کچھ لوگ آئیں گے جن کے موہ میں آگ کی لغام چڑھی ہوئی ہوگی پہلے سی آگ کی لغام ان کے موہ میں ڈالی ہوئی ہوگی صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے جواب ارشاد فرمایا میری امت کے عالم ہوں گے جو اصل مسئلہ چھپا کر غلط بتایا کرتے تھے حسد کی دنہ پر بغض کی دنہ پر عداوت کی دنہ پر غلط مسئلہ بیان کیا کرتے تھے یاد لوگ کیا کہتے ہیں کہ شاہ اسماعیل شہید دلوی رحمت اللہ لے شہید نہیں رب ذل جلال کی قسم جاؤ رنجید سنگھ کی قبر سے جا کے پوچھو اس کے چلاوے سے جا کے پوچھو سکھوں سے جا کے معلومات کرو کہ مسجدوں میں پڑے ہوئے خنزیر کس نے اٹھائے تھے وہ کون تھا دلی کا شہزادہ جس نے آگے بڑھ کر سکھوں کے دات کھٹے کیے جس نے جہاد کیا جس نے جنگ کیا جو دوگروں سے ٹکرایا جو سکھوں سے ٹکرایا جو ہندوں سے ٹکرایا ہزاروں لاکھوں مجاہدین ان کے ساتھوں پر شہید ہوئے تم شاہ اسماعیل شہید بیتل قید کرتے ہو تم شاہ اسماعیل شہید کو کفر کا فتوہ دیتے ہو ساری زندگی تم بھی تمہارے بڑے بھی ایک آدمی کا نام لو جو کبھی انگریزوں سے ٹکرایا ہو سکھوں سے ٹکرایا ہو عدموں سے ٹکرایا ہو مراتوں سے ٹکرایا ہو دوگروں سے ٹکرایا ہو کسی وقت بھی تڑا ہو تم اور تمہارے بڑے کبھی نہیں لڑے یہ میرے اطابر کو اللہ پاک نے تابیق بخشی ہے جاؤ ملتا بٹوریا سے جا کے پوچھو لاؤڈمن بٹن سے جا کر کے پوچھو انگریزوں کی ملک میں جا کر کے فائل معلوم کرو ان کی اکیڈمیوں میں جا کر دیکھو مولانا حسین احمد مدنی کون تھا مولانا شیخ الہند کون تھے مولانا بلکرام ازاد کون تھے مولانا محمد علی جوہر کون تھے مولانا شوکت علی جوہر کون تھے وہاں جا کر معلوم کرو شاید مائل شہید جس کا مدار بالا کوٹ پہاڑ کی چوٹی پہ ہے چاروں طرف چار رنگ کا پدینہ کھڑا ہوا ہے اور وہ پدینہ الگ الگ رنگ الگ الگ خوشبو جب ہوا تکڑاتی ہے خس اتر کی شاہ کی قبر پہ بارک ہوتی ہے حضیف پاک میں پہچان آئی ہے شہید ہونے کی کہ اُس کی قبر سے چاروں طرف پدینہ ہوتا ہے اور جا کے پوچھ اور دلی کے سازادے تجھے کیا ہوا تھا تجھے گود میں کھلانے والے بڑے بڑے سازادے شاولی اللہ کا تُو پوتا دلی کے رہنے والا تجھے کیا پڑی تھی یہاں آ کر ٹکڑایا جواں ملے گا فلاں فللہ کی تہمیں بقا کا راز مضمر ہے صلاح فللہ کی تہمیں بقا کا راز مضمر ہے جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں دینا نہیں آتا جو مرنا نہیں جانتے وہ زینے کی چاہ تمیز رکھتے دلی کے باداروں میں انگریز نے جو روڑی کوٹنے والے انجن چلائے وہ ہم تھے شاولی کے میدان میں انگریزوں سے تکڑانے والے ہم تھے بالا کوٹ پہاڑ کی چوٹیوں سے لے کر دلی سے لے کر رنجیز سنگھ کی فول سے تکڑانے والے ہم تھے دوگروں سے ہم تکڑائے مراتوں سے ہم تکڑائے ہندووں سے ہم تکڑائے اور تم ہمیں انسام دیتے ہو ہاں ایک چیز میں ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے کھیر کھانے میں ہلوہ چاٹنے میں ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم ہار مانتے قرآن نہ تم پڑھ سکتے ہو نہ بیان کر سکتے ہو نہ تمہارے مقدر میں ہے نبی کا فرمان نہ تم پڑھ سکتے ہو نہ بیان کر سکتے ہو نہ عمل کر سکتے ہو ہمارے مقابلے میں جس میدان میں ہم تمہارے مقابلے کے نہیں ہم تسلیم کرتے ہیں تم پتاس جگہ دعوت کھا سکتے ہو ہم ایک جگہ بھی بیٹھ کر نہیں کھا سکتے ہیں تم نے تو کسی کو موڑا ہی نہیں گوہے تو چڑھ کر ٹکلے میں جا کر نظر آنے وصول کرنے والوں کبھی سوچا بھی ہے یہ دینے والی کون ہے اسے لینے سے قرض ہے جزا کرنا جزا کرنا سبحان اللہ میں قرض کرتا ہوں چابہ کرام کی واقعات سے کون بھرا پڑا ہے اللہ پاک نے فرما دیا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَادِرِينَ وَلَنْ قَوْرِينَ فرمایا پہلے ثبقت کرنے والے محاجرین انصار چابہ اکرام اللہ پاک فرماتے ہیں سنو ان کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضو عنہ اور میرا ان کا سعودہ ہو گیا جان انہوں نے میرے حوالے کر دی اپنی جنت اور اپنی رضا میں نے ان کے حوالے کر دی قرآن ہے قرآن اب اس سوال اٹھاؤ کہ جی اللہ صحابہ اکرام سے راضی ہو گیا اور صحابہ اکرام اللہ سے راضی ہو گئے ہمیں کیا ملا فرماواللہ دین اتابعوہم صحابہ اکرام قرآن میرے قیامت تک آنے والے مسلمان اللہ کہتا میرا سب سے وعدہ ہے وعدہ لہم جللات انتجری میں نے تم سب کے لئے جللت تیار کر رکھی ہے خالدین فیہا ابادہ جو دے کر میں واپس ہرگی دنی لوں گا ذالک الفوض العظیم تو نا معلوم گالیا دینے میں کیا لطفہ ہوتا ہے کیا طبیت صاف ہوتی ہے کسی کو برا بھلا کہنے میں عقیدے کی تردید کروں گا نظریے کی تردید کروں گا مجھے کیا ہندو ہے سکھ ہے عیسائی ہے یہودی ہے کبھی اپنے براؤں برائی نہیں کرتے سکھوں نے کبھی اپنے گرو کی برائی نہیں کی انگوں نے کبھی اپنے پندتوں کی برائی نہیں کی تم صحابہ اکرام کی برائی کرتے ہو تم ان اللہ والوں کی برائی کرتے ہو جنہوں نے اسلام کے لیے جنگ کیے جہاد کیے ہزاروں میل کے سفر کیے میں پیچھے پیچھے ہو لیا حضرت شاہ صاحب نے شکلے کی طرف برے بازار کی طرف رخ کیا مولا عبدالقیوم صاحب لکھتے ہیں ارواح سلاحہ میں کہ جب وہ بازار قریب آیا تو میں نے راستہ روکا چاندنی ساکھ دنی میں اور ہاتھ جھوڑ دیئے خدا کے لیے سعیدوں کی عزت کو برباد نہ کرو کہا چلے ہو مولا عبدالقیوم کا یہ خیال نہیں تھا کہ یہ برائی کی رابعے سے چلے جانتے تو تھے کہ چلے کسی کام سے ہے مولا عبدالقیوم صاحب کہتے ہیں حضرت اگر کسی نے بزار سے گدرتے بھی دیکھ لیا دینا سرے تو جائے گا ناکت جائے گی خدا کی قسم اس اللہ والے میں جو اس وقت جواب دیا ہے نا فرمایا مولا میں نبی کی سنت کو ادا کروں گا میں تبلیغ کروں گا میں ان عورتوں کو برائی سے منع کروں گا اگر کانی کمنی والے کی سنت کو ادا کرتے ہوئے میری دائی پکڑ کر سستانی چوک میں میرے سر سے جیتے مارے گا میں جیتے کھاؤں گا ان کا کئی جلاس تھا درواز یہ جہنم میں جلے گے تمہیں تکلیف ہوگی ان کی حفاظت کرو اللہ اللہ کیا کرو گناہ سے توبہ کر لو ایک تو دکھے ہوئے دل کا اثر تھا زبان کا اثر تھا پھر سید تھا پھر اللہ والا تھا فرماتے ہیں وقتینی کی صورت ختم نہیں ہوئی تمام کی تمام رونے لگی اور کہنے لگی سید جاں کیا کہتے ہو فرمایا وضو کرو سارے سب کو وضو کر آیا نماز کی نیت کرائی جب وہ سجدے میں گئی سجدے میں گر گیا الہی سجدے میں لا کر میں نے ڈال دیا ہے قبول کرنا فیرہ کھارو تاریخ ہے اٹھا کر دیکھو شاہ صاحب جب اٹھ کے جانے لگے ساری لپٹ جئی کہ اللہ والے کل ہم سب کے نکاح کر دے نکاح کیے جو دلی کے بزار میں گلہ کی روٹی کھایا کرتی تھی سا اسماعیل شعید کے ساتھ قافلے میں چلی جنگ میں چلی گوڑوں کا اور آدمیوں کا دانہ جلتے آتا پیستے ان عورتوں کی ہتھیلیوں کے چپڑے اُدھڑ گئے